دیکھیں میرے خیال سے جو نواز شریف کی بیماری کا مسئلہ تھا اس میں تو وزیراعظم صاحب نے کلیر کٹ کہہ دیا تھا کہ وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج ہو جانا چاہیے اور میرے خیال سے یہ اچھی بات بھی تھی کیونکہ کوئی پرسنل ایشوز نہیں ہیں ہمارے اگر نواز شریف کا اعتصاب ہو رہا ہے تو یہ قوم نے ووٹ دیا تھا وزیراعظم عمران خان کو کہ وہ اس ملک سے کرپشن ختم کریں گے اور اس ملک کے اندر اعتصاب کا عمل ہوگا تو وہی وہ کر رہے ہیں اور شاید لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پرسنل چیز ہے تو پرسنل چیز نہیں ہے اس لیے جب وہ بیمار ہوئے تو اور بات کیمنٹ میں آئی ہے اس سے پہلے وزیراعظم صاحب اپنے جو خیالات اس کا اظہار کر چکے تھے سپوکس پرسنل میٹنگ کے اندر کہ اگر ان کا علاج یہاں نہیں ہو رہا اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم برکاوٹ نہیں بنیں گے تو میرے خواہد سے یہ اچھی بات تھی شاکت صاحب فورن فنڈنگ کیس سے مطالق بھی کومنٹ کر دیجئے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم سرخرو ہوں گے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جسے ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے بارال کیونکہ ملک احمد صاحب بھی ساتھ موجود ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کہا جاتا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ایک نظام تو یہاں پر اتنا اتنا فیوریزم کیوں ملا بارال آپ مجھے اس سے مطالق بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے فورن فنڈنگ کیس میں سرخرو ہوگی پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ مجھے کوئی ایشو نہیں لگ رہا ہے جب تک جتنا بھی وہ ہوا وہ سب کچھ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ موجود بھی ہے اور کوئی ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جو بھی کیس ہے انشاءاللہ اس کا جل اینڈ ہوگا اچھا پچھلے کچھ دن ایسے گزرے ہیں کہ تحریک انصاف کے دیگر رہنما ہو یا پھر وزیر آزم صاحب ہو خود سخت الفاظ کا استعمال کرتے رہے ہیں کوئی پریشرز ہے اب بڑی کچھ تبدیلی سی سلسلے میں ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ انسرکشنز بھی ہیں کہ اس معاملے پر بات نہ کیجے گا نہیں پریشر تو کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں جس انداز میں اپوزیشن کے کچھ لوگ آ کے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو جواب دینا پڑتا ہے اور وزیر آزم صاحب بھی جواب دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں تو میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں کوئی اتنا کیونکہ حکومت سموتلی چل رہی ہے جو مشکل تھا ایک سال کا جو شروع تھا وہ کافی مشکل رہا اس میں ظاہر ہے عوام پہ بھی پریشر پڑا گورنمنٹ کو بھی پریشر برداشت کرنا پڑا جو ہماری معیشت کی جو صورتحال تھی اس ملک کی عام آدمی کو نہیں پتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت یا پیپس پارٹی کی حکومت جو رہی اس نے معیشت کا کتنا بیڑا غر کیا ہے عوام تو شاید یہ چاہتے ہیں نا کہ جی ان کو چیزیں سستی ملے وہ کرنے کے لئے ظاہر ہے آپ کے پاس وسائل کی ضرورت ہے جب تک آپ کے پاس وسائل نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے عوام کے لئے اب عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں لیکن آگے تیس ہزار عرب کا جو کرزہ چھوڑ کر گئے ہیں جو انہوں نے ادارہ اداروں کا جو خسارہ چھوڑ کر گئے ہیں ظاہر ہے اس میں کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود دسمبر سے انشاءاللہ انصاف سیعتکار کا اجراہ ہو رہا ہے اور اس سے کافی فرق پڑے گا کہ جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایڈوکیشن ہیلتھ اور یہ چیزیں فری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو سیعت انصاف کارڈ ہے اس میں سات لاکھ بیس ہزار ایک کارڈ ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ہر شاہد ایک کارڈ رکھنے والے کو یہ سہولت ملے گی تو انشاءاللہ جب ہیلتھ سسٹم جو وہ فری ہوتا جائے گا تو ایڈوکیشن میٹرک تب ایسے بھی فری ہے تو کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ باقی چیزیں جو مدینہ کی ریاست کے ہم بات کرتے ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھیں اور وہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسی اب ہمارے جو معاشی صورتی حال ہے وہ بہتری کی طرف آنے لگے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے ایمپورٹ میں کمی آ رہی ہے اسی طرح روپے کے اندر استقام ہے اگر آپ دیکھیں تو گزستہ تین چار مہینے سے حکومت نے کوئی سٹیٹ بینگ سے ایک پیسے کا کرزہ نہیں لیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری معیشہ جو بہتری کی طرف جا رہی ہے سعید شاکت صاحب لاسلی یہ بتا دیں کہ ایسن اقبال صاحب نے کل کہا کہ عمران خان نے خود کو میسٹر کلین بنایا ہوا ہے یعنی میسٹر کلین بنا رکھا ہے ہیں نہیں کیا کومنٹ کریں گے ان کے اس بیان پر بنا رکھا نہیں ہے وہ ہیں عمران خان میسٹر کلین کیا کہ ان پر کم از کم جو ان کے سخت سے سخت مخالفین ہیں وہ بھی دل پر ہاتھ رکھے کہہ دیں تو وہ بھی کہیں گے کہ جی عمران خان اماندار ہیں پھر ان کو تو سپریم پورٹ سے سارٹیفیکیٹ بھی ملا ہوا ہے دیکھیں پاکستان کے جتنے پولیٹیشنز ہیں ان سب کے کیسز آئے ہیں اور ان پورٹ نے یہ عزاز دیا ہے اور اسی سپریم پورٹ نے نواز شریف کو اہل کیا ہے تو میرے خیال سے جو چیزیں جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں پی ایم ایل این کے آنکھ میں وہ تو اس پر بڑے کہتا ہے جی یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے لیکن جب مخالفت میں فیصلہ آتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی عدالتیں آزاد نہیں ہیں تو میرے خیال سے یہ فیصلہ بھی مان لینا چاہیے کہ سپریم پورٹ نے عمران خان کو اماندار ڈیکلیئر کیا ہے بہت سر تری سر کی روشنی میں تو بھرے تو بھرے خیال سے یہ بات بھی ہمیں مان لینی چاہیے